اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض ریاض ویٹرنری کلینر گینڈ فارمیسی چوک شادی پورا یہ آج ہم بہترین کیس لے کر آئے ہیں یہ کیس تھا چوکنگ یہ گائے کے گلے میں کیا چیز ایسی پھنس چکی تھی کیا کوئی بھی چیز اگر کھاتی کوئی پانی وغیرہ تو یہ واپس نتھنوں کے ذریعے موہ کے ذریعے اور سوس تیز تیز لیتی اور خانسی کرتی اور پیڑ میں اتنا زیادہ افارہ ہو جاتا تھا کہ جیسے کہ ٹیپنی کی آخری سٹیج کی علامات ظاہر ہونے شروع جاتی تھی جس سے گائے کی حالت بہت سیریس ہو جاتی تھی اور اپنی گردن کو بار بار یعنی کے اوپر کبھی نیچے کبھی سائٹیں یعنی کے لیفٹ سائٹ پہ کبھی رائٹ سائٹ پہ اور کبھی اپنے یعنی کے موہ کو نیچے کر کے یہ جو چیز گلے میں پھنسی ہوئی تھی اس کو نکالنے کی بار بار کوشش کر رہی تھی اور نکلنے کی بھی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ چیز کی یعنی کے نہ تو آگے نکل رہی تھی یعنی کے حلق کے ذریعے سے موہ کے ذریعے سے واپس باہر نکل سکے اور نہ ہی یہ سٹامک میں جا رہی تھی یہ کیا حجیز تھی اصل میں یہ گائے کو یعنی کے کوئی ریومینٹ یا اسی ڈوسٹس کا مسئلہ بنا تھا تو ان دوستوں نے یعنی کے کسی سے مشورہ لیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ یعنی کے جو آلو ہوتے ہیں یہ پٹائٹو آلو کو یعنی کے آپ لیں اور یعنی کے اس کو پکڑ موہ پکڑ کر اس کو کھلا دیں انہوں نے یہ آلو کھلائے آلو کھلانے سے اس کے گلے میں یہ آلو کافی اتداز میں پھنس چکے تھے اور اتنے زیادہ یعنی کے انہوں نے آلو کھڑوا دیئے تھے جس کی وجہ سے اس کے گلے میں یعنی کے بند لگ چکا تھا چوکنگ ہو چکی تھی گلے میں یعنی کے یہ آلو پھنس چکے تھے جس کی وجہ سے نہ تو گلے سے پانی گزر رہا تھا اور نہ ہی یہ یعنی کے زبان سے باہر نکڑ رہا تھا اور سانس کی بھی رکاوٹ بڑھ رہی تھی کیونکہ اتنا زیادہ سائد ہونے کی وجہ سے آسفہ گل اور ساتھ ٹریگی آر فیرنگس لیرنگس جن کے جو نالییں ہوتی ہیں سانس کی نالی خورا کی نالی میں بہت زیادہ تنگی ہونے کی وجہ سے سانس میں بھی تنگی آ رہی تھی اور ساتھ یہ بار بار نتھنوں سے پانی کا خراج مو سے پانی کا خراج کر آ رہی تھی سلائیویشن بہت زیادہ کر رہی تھی تو ساتھ اس کی ٹیمپنی بہت زیادہ پھارا یعنی کے شدید قسم کا پھارا تھا تو ہم نے جب اس کی ڈائیگنوز کی ڈائیگنوز کرنے کے بعد ہم نے پھر یعنی کے اس کو یعنی کے سٹامک ٹیوب کے ذریعے اس چوکنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ دیکھیں ہم نے باہر بجائے دیکھیں ہم نے باہر باہر دیکھا آیا کہ اس کوئی چوکنگ ہے تو مکمل طور پر تشخیص کرنے کے لیے ہم نے اس کے موں میں نال کے ذریعے پانی ڈال کر یا کبھی بھی یعنی کے گلے میں کوئی چیز پھنسی بھی کہے کوئی تجزیہ کرنا ہو دیکھنا ہو تو آپ نال کے ذریعے پانی کو موں کے ذریعے اندر پھینکیں اور ایک یا دو نال دینے سے آپ کو یعنی کے پتا چل جائے گا اگر یہ وارڈر جو پانی آپ نے نال کے ذریعے موں کے اندر پھینک یعنی کے گھرایا تھا اگر وہ واپس نتروں کے ذریعے واپس آ جائے تو سمجھ لینا یہ بلکل تھنڈک چوکنگ کا مسئلہ ہے اور چوکنگ کا جو علاج ہے چوکنگ کے علاج کے مطابق یعنی کے یہ تشخیص کریں کہ چوکنگ کس جگہ پہ یعنی کے اٹکی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ تھراؤڈ کو چک کریں تھراؤڈ سے پھر آہستہ 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 خورا کی نالی جوگرر وین کے ساتھ ہی بلکل خورا کی نالی ہوتی ہے خورا کی نالی کی طرف جائیں خورا کی نالی سے پھر آگے یعنی کے آپ ریومن کی طرف یعنی کے گردن سینے کی چھاتی کی طرف ہاتھ لے کر جاتے جائیں تو آپ کے محسوس ہو جائے گا کہ یہ اس جگہ پہ رکاوٹ ہے اور رکاوٹ کو دیکھ کر پھر آپ اس کے مطابق اس کا علاج کریں یہ دیکھیں ہم نے بہترین طریقے گار کے ساتھ یہ سٹامک ٹوب کو یعنی کے گائے کے ہم نے یعنی کے بکل کیفٹی میں زبان کے اوپر سے گزارتے ہوئے ہم نے حلق کو کراس کر دیا حلق کو کراس کرنے کے بعد ہم نے اس کی جو خورا کی نالی ہے خورا کی نالی سے جب یہ یعنی کے جو انہوں نے آلو وغیرہ اس کے یعنی کے موں میں ڈالے تھے وہ گلے میں پھنس چکے تھے وہاں میں گولے کی شکل بن چکی تھی ہمیں تھوڑی سے رکاوٹ ہوئی لیکن یہ رکاوٹ بھی اسٹامک ٹوب نے دور کر دی یہ دکھیل کر ان آلووں کو دکھیل کر ہم نے اسٹامک ریومن میں ہم نے یہ پھینک دیئے تھے جس کی وجہ سے یہ گھائے کی حالت فورا ہی بہتر ہو چکی اس کے یعنی کے ٹیمپنی پلوٹ اور اس کے ساتھ اس کی موں سے سلائیویشن اور سانس کی رفتار اور جو خانسیو گرہ کر رہی تھی یہ بھی کافیت تک بہتر ہو چکی تھی ہم نے اس کی تشخیص کرنے کے لیے ہم نے یہ کرنا تھا آیا کہ ہم نے اسٹامک ٹوب یعنی کہ ہم نے گلے سے پاس کر لی ہے تو ہم دیکھیں آیا کہ یہ واتر ڈال کر دیکھتے اگر یہ چوکنگ والی چیز ہے مکمل طور پر کلیر لی طور پر نہ اگر سٹامک میں جائے ریومن میں جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ جو پانی اسٹامک ٹوب پر ڈال رہے تو یہ پائپ کے ذریعے سے اسٹامک ٹوب کے ذریعے سے واپس اگر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی چوکنگ جو ہے مکمل طور پر کپلیٹ ٹھیک نہیں ہوئی اگر واتر پانی اسٹامک ٹوب کے ذریعے سے اسٹامک میں چلا جائے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیس جو آپ نے کیا ہے یہ چوکنگا کیس کلیر ہو چکا ہے اور ہم نے جب یہ پوری تصدیقی تشریف کی بار بار ہم پانی ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ گائے کو تقریباً صبح آٹھ سے ساڑھے ساڑھ پر یہ گائج نہیں کہ مسئلہ ہو سکتا رات کوئی مسئلہ ہو جب یہ اٹھے تھے صبح تو انہوں کو پتا چلا تھا کہ ہماری گائے کو یہ تکلیف بنی ہوئی ہے پہلے تو یہ اسٹامک ہی لائے کر رہے تھے ان کو یہ پتا ہی نہیں چلا آیا کہ اس کو چوکنگ کا مسئلہ ہے یہ نزدیک ہی اپنے نزدیک جو ڈاکٹر تھے جو آتائی ڈاکٹر تھے اس کے نزدیک جو ان کے وانڈ ڈائے والا گوہ میں یہ جو گائے گام نے ٹریمنٹ کیا تھا ادھر ان کے نزدیک تقریباً چھے سے ساتھ ڈاکٹروں نے بار بار اس کا چیک اپ کیا معینہ کیا لیکن ان کو چوکنگ کی تشخیص نہ ہو سکی تو انہوں نے مختلف طرقوں کے مطابق اس کے علاج کیا ایک ڈاکٹر صاحب نے اس کی بائی فلیگ میں نیو میڈی آرل اور ٹی ٹی آئیل وغیرہ کا یعنی کے بائی فلیگ میں ہی یعنی کی آئیوی نیڈل لگا کر انجلٹ کر دیا تھا لیکن یہ ٹیمپنی کا لائی کر رہے تھے اصل میں ٹیمپنی تھی چوکنگ کی وجہ سے اس کی چوکنگ کا بسلہ حل ہوا تو فوراں ہی ٹیمپنی وغیرہ ہر چیز کلیر ہو چکی تھی اور گائے کی حالت اتنی زیادہ فوراں ہی بہتر ہو گی تھی یعنی کی تقریباً 20-25 منٹ کے اندر اندر یہ گائے ٹھیک ہو چکی تھی جو کہ چوبیس گھنٹوں میں یہ کوششیں کر رہے تھے چھے سے سات ڈاکٹروں کو چکروا رہے تھے اور یہ پریشان تھے اور اتنی زیادہ ان کو ٹینشن بنی ہوئی تھی کہ ہماری گائے آئیوی نیڈل چار منٹ کی تو پھر بھی یہ گائے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت ہی یعنی کی پریشانی کا ظہار بھی مجھے تکھایا لیکن الحمدللہ گزار رہی ہے جس سے یہ گائے کی حالت بہتر ہو چکی ہے یہ ہی ہمارے کام میں یعنی کہ بہتری کا جو یعنی کہ آثار ہے وہ سامنے نظر آ جاتا ہے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ جانور کو ارجنٹ درست کریں جانور کو دنوں میں اور لیٹ کرنے کی بجائے جانور کو کوشش کریں ایک ہی خوراک میں بہتر کر لیں یہ ہی ہمارا طریقہ کار ہے اس لیے ہم ایک دن میں تقریباً ستر سے اسی کیسز کرتے ہیں جو کہ ہماری سروس جو ہوتی ہے تقریباً ہم صبح چار بجے سے لے کر رات گیارہ سے بارہ بجے دا پریکٹس کرتے ہیں اس لیے لوگ ہمیں زیادہ کیس دیتے ہیں کیونکہ ہم جانور کو دیکھتے ہیں جانور کی مکمل درائیگنوز کرتے ہیں اور دائیگنوز کر کے اس کے مطابق اس کا مکمل طور پر ٹریرمنٹ کرتے ہیں جس سے جانور فوراں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اور لوگ ہمیں دوائیں دیتے ہیں ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی خوراک بجانور کو ٹھیک کر لیں